کیا حال چال الحمدللہ الحمدللہ ہی ہونا چاہیے ویڈیو میں شروع کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو 101% جو بھی باتیں بتا رہو نا اس سے زیادہ اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اس پورے پروگرام کے اندر اس نیو فلنین اور لیبردور کی جو امیگریشن پروگرام ہے سارا جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے میری پہلے کی ویڈیو سے بھی اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہوگا دیکھیں کینیڈا کے بارے میں آپ کو ہوتا تھا دیکھیں کینیڈا کے بارے میں آپ کو ہوتا تھا یہ جو میں نے حصل شروع کری ہے یہ میں نے لوگوں کے لیے سٹارٹ کری کیونکہ مجھے نظر آیا کہ بہت سارے لوگوں کوششنز ہوتے تھے میرے دوستوں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ ہم کینیڈا کیسے آئے کینیڈا کیسے آئے ہمیں بتانا آئیے وہ میں لیٹرلی ان کو جواب دیتا تھا تھوہو سوشل میڈیا براہ ریالائز کہ اتنی زیادہ آڈینس پاکستان میں اور انڈیا میں بھی اور دبائی میں بھی ہر جگہ جو اویسی اردو ہندی جانتے ہیں ان کو انفرمیشن چاہیے اور ویلیڈ انفرمیشن چاہیے اور گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے مل رہی ہیں وہ میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگ رہے ہیں لوگ غلط کریں اس ویسے وہ لاغ ان نہیں کر پا رہے یا اس ویب سائٹ تک نہیں پہن سکے ایک مجھے کمنٹ بھی آیا تھا کہ آپ جو نا غلط بول رہے ہیں 18 کو لائیو نہیں گئی 18 کو ویب سائٹ لائیو جا چکی ہے 101% پروف کے ساتھ اب بھی آپ کو دکھانے والا there are some smart subscribers انہوں نے وہ چیز دیکھ لی اور انہوں نے apply بھی کر دیا جوگوں کے لیے آپ جب لاغ ان کر رہے ہوتے ہیں جب شروع میں ہمارا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ نے ریجسٹر کیا آپ کو اس وقت جو آپ سی وی ڈال رہے نا وہ سی وی ان کے دیرہ بیس میں تو جاری ہے گورنمنٹ کے but it's not mandatory that they will get back to you that's what my whole point is آپ سمجھ رو میرا پورا پوائنٹ یہ ہے سمجھانے کا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے آپ کو reach out نہ کریں اسی وی کے تھو اسی لئے وہ live event کر رہے ہیں اس دن تو آپ کو ساری باتیں پتا چلیں گی سارے اور انسٹور جو میں نے بولا تھا یہ سب چیزیں آپ کو اس دن پڑھتا چلیں گی اور یہ ان کے agenda کے اندر ہے یہ ان کی ویب سائٹ گورنمنٹ سے زیادہ سچ نہیں کوئی ابھی بولے گا یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاؤں to be honest یہ back home نہیں کہ آپ کہیں سے بھی کوئی loophole نکال لیں اور آپ کو جلدی information مل جائے اس game میں frustration کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس game میں smart play کا فائدہ ہے تو جس نے smartly ابھی play کیا they'll get their jobs soon انشاءاللہ ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر آپ کو سیدھا شروع سے ایک process بتا رہا ہوں اور آپ نے اس ویب سائٹ میں جانا ہے کہ that's the best way to get in touch with the recruiters ان کے ساتھ اپنی ڈی شیئر کریں ان کی پروفائل سرچ کریں linkedin پہ اگر وہ موجود ہیں اب یہ سب آپ کی smartness ہے اس میں آپ کی کوئی help نہیں کر سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں اور اس میں کوئی ایسی میں بات نہیں کر رہا جو کہ available نہیں ہے online میں آپ کو نہیں بولا کہ آپ کسی job portal پہ جاؤ کسی بھی randomly اور جا کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں وہ jobs ہیں نا ان پہ میں apply کروں گا سر میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ رہتے ہوئے بھی اگر آپ کے پاس proper reference نہیں ہے and proper آپ کے پاس چیزیں نہیں ان کو answer کرنے کے لئے جب آپ apply کر ہوتے ہیں ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے بھی وہ jobs نہیں مل سکتی ہیں یہاں پہ بھی آپ کو references چاہیے ہوتے ہیں job لینا اتنا آسان نہیں ہے پر جو اب government نے یہ چیز نکال دی ہے اس پہ آپ لوگ کام کریں میں اپنی life showcase کر رہا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کینینا میں کیسی life گزر سکتی ہے and الحمدلہ I've been living the best life کیونکہ اس سے پہلے اگر میں آپ کو 6 سال پہلے compare کروں الحمدلہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا and I believe it's just because of Canada شروع میں سب کو مشکل ہوتی ہے شروع میں 2-3 سال آپ کا صرف mentally you have to prepare yourself you have to get adjusted with this environment اور یہ جو ان کا culture ہے تو یہ چیزیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں تب ہی میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کی help ہو سکے اور وہ ایک mindset کے ساتھ آئے کامیابی والے mindset کے ساتھ وہ ناتامی والے mindset کے ساتھ نہ آئے کیونکہ یہاں سے بہت سارے لوگ واپس بھی چلے آتے ہیں جن کو کامیابی نہیں ملتی unfortunately پر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتا دوں گا کیونکہ آپ کو جب پتا ہوگا کہ یہ چیزیں میں face کر سکتا ہوں تو پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا that's why you should watch the daily vlog جہاں پہ آپ کو میں اپنی lifestyle بھی دکھا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آج جو میں information دینے والا ہوں یہ تو amazing information ہے اس سے اچھی opportunity نہیں ہے ہاں کہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ jobs آپ کو ابھی نظر نہیں آئیں گے اس portal میں آپ کو لگے گا یہ تو تھوڑی بہت ہی recruiters نے اپنی posting کری بھی ہے تو اسی لئے جو life event ہے اس میں آپ کو اور information ملے گی that's why آپ کو ان لوگوں کا نام نوٹ کرنا ہے and then search them on linkedin get in touch with them direct connect کرو باقی باتیں میں بات میں کرتا ہوں جلدی سے ابھی جاتے ہیں میں آپ کو proper دکھاتا ہوں کہ جب میں نے register کیا تو مجھے جو email آئی ہے اس کے حساب سے وہاں سے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے تو let's do this right now چالیں اچھا میں آپ کو mobile میں دکھاؤں گا پر میں ابھی obviously screen پر دیکھ رہا ہوں اپنی اور mobile پر زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ زیادہ تر لوگ آئے mobile پر ہوتے ہیں اور اتنا زبدس ویب سائٹ ہے میں تو دیکھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا کہ کیا انہوں نے زبدس حسم کی ویب سائٹ بنائی ہے پہلے تو وہی دیکھ کے بندہ حیران ہو جا خیر ہم آپ کو email by email پر لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ ماہ جائے ایک ایک step thank you for registering for upcoming virtual immigration fair یہ پوری آپ لائن اگر پڑھو گے ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے کافی ساری باتیں بتانی ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو event پہ ہی meet کریں گے اچھا یہ part بہت important ہے جو لوگ miss کریں کیونکہ لوگ سمجھتے کہاں میں نے تو already register کر دیا تو میں دوبارہ کیوں register کروں i think ایسا ہوا ہے اب جب اس پہ click کروگے تب آپ کو link ملے گا پھر کہتے ہیں your login information is as followed وہ تو آپ کو دے دیا ہے آپ کی email address یہاں پہ لکھا ہوئے اور اس میں کچھ بھی خاص نہیں ہے ہاں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی بالکل ہی login نہیں کر پا رہا تو آپ پھر attraction ad cov.nl.ca پہ جاؤ گے ٹھیک ہے سمپل ہے یہاں پہ جب آپ registration کر کے click کر دو گیا i hope سارو نے registration کر لی ہے جو بھی آپ کو youtube information دے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے ٹھیک ہے اور اپنے experiences سے دے رہا ہے میں بھی یہی کر رہا ہوں پر میں آپ کو ادھر سے بیٹھ کے information دے رہا ہوں کیونکہ مجھے نظر آئے یہاں پہ ویب سائٹ پہ وہ ہی ہوگی اس کے علاوہ رینڈم کوئی rocket سائنس ہی ہوگی ٹھیک ہے پھر جب آپ یہ کرو گے آپ ایک اگر اگر جس میں لکھا ہے کہ this is a آئے اب login کریں گے تو آپ یہاں پہ اپنی email ڈال دیں گے ٹھیک ہے جب آپ email ڈال کے login کریں گے تو کہ ایک error دے گا آپ کو دیکھتا ہوں invalid credential اپنے اپنے ایسے ہی نا تو آپ نہیں کرنا ہے اس کے اندر سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ٹھیک ہے اس لئے میں بولا آپ کو یہ click کرنا ہے جب آپ یہ click کروگا پھر آپ کی profile activate ہوگی جب آپ ادھر click کروگی registration کے بعد دوبارہ یہ click کروگی تب آپ profile activate ہوگی آپ کو 2 emails آئیں اس کے لئے آپ بھائی پوری چیزیں recorded آپ بعد میں سن لو پر بات ساری کہ اب بھی آپ smart move کر رہے تو آپ جاؤ گے اس کے اندر click here look at the website look at this design mind blowing یا مطلب کیا زبدست چیز بنائی انہوں اب آپ آگئے Lobby میں آپ دو receptionist نظر آرہ ہیں آپ نظر پیج پہ لے جائے گا پیج ساری ڈیٹیلز آرہی ہیں آپ یہ ڈیٹیلز پڑھ سکتو آپ نکال کے اس کو پڑھ لو ٹھیک ہے ایٹلانٹک بسی کہنے ایٹلانٹک اوشن اس طرف پڑھتا ہے اس میں کون کون سے سکلز چاہیے چاہیے آپ ساری چیزیں خود پڑھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ کچھ ضرورت ہے تو آپ مجھ سکتے سوال الگ سے میں دیکھ لوں گا پر دیکھیں یہ ساری information already پوری موجود ہے پھر آگے مین پیج پہ آپ دیکھیں information session اس پہ click کروگے آپ ساری videos دیکھ سکتے ساری videos ہیں لوگ questions بھی پوچھ رہے اس کے اندر میں نے دیکھ لوگ already یہاں پہ 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 questions تک پوچھ رہے اور یہ پوری videos ہیں آپ کے سامنے تو آپ یہ time لگائیں گے بیٹھیں گے آپ دیکھیں گے بھئی کیا سیوٹوبل ہے آپ کے لیے آپ ویب سائٹ کے اندر تو چلے گے اب آپ جا کے apply کریں گے کہ جہاں پہ لگتا آپ کے لیے ہے یہ کمپنی ہیں پیٹرول پمس وغیر ہوتے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کلک کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں جاں ویکنسی ایک آری اس گندر میں یہاں جاؤں گا view details کروں گا ٹھیک ہے زبادست اب یہ پوری job description آری کیا کیا job ہوگی apply for this job بھی آرہ تو آپ نے یہاں سے apply کرنا ہے this is the real thing this is the exact place that you can apply and look they are already submitting my application automatically it's important that you more information upload کر ھیک ہے اچھ آپ نے employees پہ klik کیا آپ آگئے آپ نے دیکھا کہ سارے booth ہیں ان کی profile بھی visit سکتو آپ نے دیکھ پروفائل بھی دیکھو ساری companies کون 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 کمپنی اس کے اندر پر اگر آپ سیدھا جانا بوت جس اندر آپ کو ساری information ملے گی ٹھیک ہے first کریں کہ آپ نے select the carpet factory پہ میں klik کیا اب یہ مجھے booth کے اندر لے جائے سمجھیں کہ آپ کسی سے مل رہو آپ walk کرتے بہے گئے آگئے آگئے تو visit the booth job vacancy دیکھ گئے مجھے job vacancy آپ اس پہ view details کیا اور یہ پوری job description اور انہوں نے جو ان کی demand جو بھی ان کو job چاہیے مطلب جو بھی وہ job دے رہے لوگ کو انہوں نے پوری information دی ہوئے کچھ job پہ آپ direct apply کر سکتے ہوگا آپ ایک email ڈیوگا آپ direct recruiter سکتے ہو آپ ان لوگ کے نام بھی پڑھ جا کے کے اپنا ٹائم ویس کرو اور confusion اپنے دماغ میں ڈال رو اور یہ جب کے information ساف available ہے دیکھیں یہ بھی کہہ apply for this job direct apply کر سکتے ہو that's why actually it's important to submit your CV ٹھیک ہے تو آپ CV submit کر کے جب CV آپ system میں آجے گی آپ اپنی research خود کرو کہ میں کس طرح ان سے directly اور contact کر سکتا ہوں مدد LinkedIn کے ثور اگر آپ کسی کا نام مل جائے پھر آپ اس سے wait سکتا ہو مجھے ریچ آٹ کریں گے پھر یہ لوگوں کا سوال ہے مجھے کب ریچ آٹ کریں گے جب یہ سب کچھ ہو جائے گا ان کے پاس cv آجیں گے پھر وہ ریچ آٹ کریں گے سسٹم میں cv ڈالنے سے ریجسر کرنے سے آپ کو کوئی job آفر نہیں آگی آپ کو اس طرح کچھ ہوتا ہے to z information آپ پہنچ جائے بہت ضروری ہے دوسرے سوالوں کے جواب آپ لوگ سارے کمنٹ سب کو آرموز کمنٹ میں جواب دے رہا ہوں ریجسٹر تو کھر رہا رہا آج ویب سائٹ تک پہنچ ویٹ کریں اور اس سے پہلے آپ ساری جوب پہ پہ لیں جو آپ کو لگتا آپ کے لئے صحیح ہے اور جو information اس ویب سائٹ کے اندر ہے اس کے الاغ کوئی information نہیں ہے کسی کو بھی 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 یہ job آئی ویٹ ٹرکرز کی فرض کریں تو بھئی وہ ٹرکرز جوب اس کے اندر ہے اگر اس کے اندر نہیں ہے تو پھر اس سے related نہیں ہے ہوگی آف کورس آن لائن ہوگی لینڈن پہ ہوگی یہاں پہ نہیں ہے جو امیگریشن پروگرام ہے اس کے ثروح پہ نہیں ہوگی اس میں سے آپ نے ساری کمپنیز نکال لیں ان کے پر ریسرچ کرنا ہے اور جوب پہ اپلائی کرنی ہے آپ کو اس معاملے میں محنت کرنے پڑی گی یہاں بتا دوں یہاں تک میں نے پہنچا رہا تھا میں اب آپ یہ بتا رہا رہا ہوں جتنے سوال ہیں پوری ویب سائٹس میں میں ایجنڈا بھی بتا دیا میں اپنے پچھلی دو ویڈیو اس کے علاوہ اگر فرس کریں آپ سی وی مسئلہ آ رہا سی وی میں آپ کو ایک بات ہوتا ہوں دیکھیں وہ بھی میں ایک وی میں بتا چھلے میں پھر وی چلی گئی کوئی بات نہیں وہ تو ان کے ڈیٹا بیس میں چلی گئی پر وہ کہیں اپلائے نہیں ہو رہی ہے کسی بھی job میں سمجھ رہو بات میں کہا connection کر کرنے کے لئے انشاءاللہ کہ آپ کو فائدہ اس سے ہوگا اور مجھے فائدہ ہوگا کہ بھائی جب انسان کی آپ خدمت کروگے انسانوں کی تو پھر میں بیلیف کرتا ہوں کے اوپر سے بھی مجھے دیکھیں آپ نے بتا دیا تھا شروع کی ویڈیو میں انہوں نے پورا template دیا اس template کے مطابق ہونی چاہیے اس پہ rocket science جو آپ experience آپ کو جھوٹا experience نہیں ڈال سکتے ہو آپ نے صحیح information ڈال لیں جو بھی ہے جو tip ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بھائی انشاءاللہ پر یہ میں کہہ رہا ہوں again and again guys stop wasting your time جس کو login نہیں ہو رہا تھا اس financial assistant we need data analytics ٹھیک ہے تو وہ key words cv میں ڈال اگر آپ کی qualification experience ہے تو وہ keywords اپنے cv میں use کرنے تاکہ ان کا software جہاں پہ بھی ان کے پاس پورٹل میں بھی ان کے پاس information آرہی ہے وہ ان keywords through cv کو زیادہ جلدی دیکھے گا اور ریچ out تھوڑی سی اس میں مہنت ہے چار دن آپ مہنت کرنے انشاءاللہ آپ لوگ کام ہو جائے گا اس channel کو subscribe کر لیں اگر شاید مجھے کافی کام کے لوگ ملے like and subscribe this channel یہ میرا سارے experience آئے انشاءاللہ i'll see you all here in canada living the best life اور جتنی negativity ہے اس کو بھول جائیں کیونکہ لوگ جس کو ویزا نہیں رکھتا یا پہ صرف بات نہیں لگا سکتا جو آگے اور جو کامیاب life الحمدللہ گزار رہا ہے اس کو اپنا inspiration منائے میرے حساب سے اگر آپ اگری کرتے ہیں do like this video thank you so much اللہ حافظ